بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہم نے پوریوں کو آٹا گوننا ہے اس کے لئے ہم نے ون کے جی میدہ لے لیا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک جائے گا فور ٹیبل سپون اس میں یوگر جائے گی یوگر آپ نے پینٹ کے ڈالنی ہے اور روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے ڈھنڈی یوگر نہیں یوز کرنی اس کو پہلے ہم ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ ہم سوفٹی ڈو گوند لیں گے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا اک دم سے پانی نہیں ڈالنا اور آپ نے اس کو اچھی طرح گوننا ہے جتنا اچھی طرح گوند سکتے ہیں اتنی اچھی پوریاں آپ کی بنیں گے پ Rec صوتی پانی جو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے اس کو ہم اچھی طرح گوند دیں گے اور پھر اس کو ہم بھائی 90% ابہ جب گوند لیں گے ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح دوبارہ گوندیں گے دیکھیں اتنی سٹکی سی یہ ڈو بنے گی لیکن جب پھر ہم اس کو ہاف این آور تو ون آور کا ریسٹ دیں گے تو ہماری پوریاں زبردستی بنیں گی اب اس میں ون ٹیبل سپون میں آئل ڈال دوں گی اور پھر اس کو میں تین سے چار دفعہ اچھی طرح گوند لوں گی اور پھر اس کو کور کر کے میں ہاف این آور کا ریسٹ دوں گی ہاف این آور منیم ریسٹ ہے آپ اس کو ون آور یا ون انہا ہاف آور تک بھی ریسٹ دے سکتے ہیں اس کو ریسٹ دے دیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم چنے بنانے کی تیاری شروع کریں گے چنے جو ہیں وہ میں نے اوور نائٹ بھو دیئے تھے ہاف کیجی سب سے پہلے ایک کھلے برطن میں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ اوئل لے لیا اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے ادرا کلسن کا پیس ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں ان کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا تھا وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہم نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا سا فٹ کرنا ہے اور ایک میں نے ٹماٹر جس کے چھٹی میں کیوبز کٹ لیا تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اس میں اب چلی پاوڈر جائے گا چلی فلیکس جائیں گی دھنیا پاوڈر جائے گا حلدی جائے گی آم چور جائے گا بلیک پیپر جائے گی نمک جائے گا ہسبیزائی کا اور اس میں میں نے چکن پاوڈر ڈالیا اگر آپ کو چکن پاوڈر نہیں آپ چکن کیوب بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ساری کونٹیٹیز جو ہیں میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھتی ہیں آپ کو ادھر سے مل جائیں گی میتھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اور انگریڈنٹس بتاتی جاؤں گی اب اس کے اندر میں نے ہاف کب پانی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور پھر میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ لو ہیٹ پہ پکنے دیں گے تاکہ جو پیاز ہے ٹماٹر ہے وہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں اتنی دیر میں نے ایک بلینڈر میں ایک ابلہ ہوا آلو لوں گی اور اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون میں نے جو چنے ابال لیے تھے ہاف کیجی اس میں سے دو ٹیبل سپون میں نے چنے ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور پھر ہم آگے اس کو چنوں میں استعمال کریں گے جو اب بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ مسالہ جو ہے بہت اچھے طرح سے سافٹ ہو گیا اب آپ کسی سپیچلا کی مدد سے یا جو بھی چمچہ آپ یوز کر رہے ہیں اس کو دبا دبا کے آپ اس کا اچھا سا فائن سا پیسٹ جتنا بنا سکتے ہیں بنا لیں اگر نہیں بنے گا تو انشاءاللہ آگے جب ہم سارا پروسس کریں گے تو وہ ہو جائے گا اور دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ساتھ ہی یوگرٹ ڈال دیں گے یوگرٹ ڈال کے آپ نے اس کو پھر ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھوننا ہے اور وہ جو ایک آلو اور ساتھ دو ٹیبل سپون ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے جو میں نے فائن سا ایک پیسٹ دیار کیا ہے اب وہ اس کے اندر ڈالیں گے وہ ہے جی ان چنوں کا سیکرٹ انگریڈینٹ جس سے اس میں آئے گا بلکل بزار جیسا ٹیسٹ تو آپ نے اس کو بلکل سکپ نہیں کرنا اور جو یہ پیسٹ ہے اب اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اچھی طرح بھونیں گے اور پھر اس کو ٹکن لگا کے ہم پانچ منٹ کے لیے ہلکی آگ پہ پکنے دیں گے تاکہ یہ ایک طرح سب کچھ ایک جیسا ہو جائے مسالہ ہمارا اور پھر ہم اس میں چنے آئٹ کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو ٹکن اٹھا کے دیکھ لوں گی دیکھیں کہ یہ جو ہم اس میں بابلز آ گئے ہیں اور یہ سارا مسالہ جو ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے ہاف کیجی جو چنے میں نے اوور نائٹ بھگو دیئے تھے صبح کے ٹائم میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اسی پانی کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی اور میں نے بوائل کرتے وقت اس میں نہ تو سوڈا شامل کیا تھا اور نہ ہی نمک آپ چاہیں تو نمک شامل کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ اپنے حسبے ضرورت اس کو ساتھ منٹ کر لیں لیکن میں نے نہیں ڈالا تھا چنے جو ہیں بہت اچھی طرح سے بوائل ہونے چاہیے اور اب ہم اس کو ٹکن لگا کے دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آگ پر پکنے دیں گے تاکہ جو ہمارے چنے ہیں وہ اچھی طرح سے مسالے کے اندر مکس ہو جائیں تو ہمارے زبردست سے چنے جو ہیں وہ بلکل تیار ہیں ان کو ہم تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا ایسے ہی چھوڑیں گے اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ تھک کر دیا تو جب یہ پڑے رہیں گے تو یہ کافی تھک ہو جائیں گے تو جو پوریوں کے چنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتے تو اس میں ہلکی سی گریوی ہوتی ہے تو اس لیے اب یہ اس کنسسٹنسی میں میں اس کو چولا بند کر دوں گی اور ڈھککن لگا کے ان کو پاہ آئینے دوں گی تو ہم آلو کی بھاجی تیار کرتے ہیں اب ایک برطن میں میں نے کوٹر کپ آئل لیا ہے اس میں میں زیرا ڈالوں گی چلی فلیکس ڈالوں گی کلونجی ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ہل دی جائے گی اس میں اور ہز بے ضرورت نمک جائے گا اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو بس ہاف سے ون منٹ تک ہم مکس کریں گے اور پھر چار سے پانچ آلو جو ہیں وہ میں نے اچھی طرح بوائل کر لیے تھے فلی بوائل کر لیے تھے ان کا اب ہم اس میں ڈال دوں گی اور چمچے کی مدد سے ہم اس کو ہلکا ہلکا سا رفلی توڑ لیں گے اور ایک منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو مسالے ہیں ڈرائی مسالے جو آلو کے ساتھ ہیں وہ اس کے آلووں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور مانینہ ہاف کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے آم کا اچار ڈالا ہے آپ کوئی اور اچار بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آم کی اچار سے بلکل آثنٹک ٹیسٹ آئے گا اب اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آق پر پکنے دیں گے اور پھر چمچے کی مدد سے ہم آلووں کو کیونکہ آلو ابلے ہوئے ہیں اس بھاجی کو بننے میں زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ زبردستی بھاجی تیار ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ تھک نہیں کرنا تھوڑا سے ایسے ڈیلا ڈیلا ہو گئے تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے کیونکہ جب یہ پڑا رہتا ہے تو یہ گریوی خودی سے تھک ہو جاتی ہے اس کنسسٹینسی میں بس ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو پھرکتیں گے اور اب آپ جی اپنا ہلوہ بنا لیتے ہیں اب ایک میں برطن میں کوٹر کپ جو ہے میں نے دیسی گی لیا ہے آپ چاہیں تو پٹھر بھی لے سکتے ہیں تین میں الائچیاں ڈالوں گی ہاف کپ میں اس کے اندر سوجی ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اور تاکہ اچھا سا لائٹ گولڈن براؤن سائز کا کلر آجائے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا آپ نے اس کو بس تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے اس کا اچھا سا براؤن کلر آجائے گا اب ہم اس کا شیرہ ریڈی کریں گے ہم پانی ڈالیں گے دو سے تین ہم اس میں الائچیاں ڈالیں گے اور ہاف کپ جو ہے ہم اس میں شگر ڈالیں گے اور اس کو بس ہم نے شگر کو میلٹ کرنا ہے کہ وہ اچھا سا ہمارا شیرہ ریڈی ہو جائے شگر اس میں اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے جیسے ہی شگر میلٹ ہو جائے گی تو ہم نے جو یہ سوجی بھونی ہے اس کے اندر ہم سارا شیرہ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ جو سوجی ہے اور شیرہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر ہم اس کو ہلکی آگ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے حلوہ پوری والے جو چنے ہوتے ہیں اور جو حلوہ ہوتا ہے یہ سارے تھوڑے سے ڈھیلے ہوتے ہیں بلکل تھک تھک سیا چنے یا تھک تھک سا حلوہ نہیں ہوتا مجھے ہمارا زبردستہ حلوہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی بس ہم ٹکن لگا کے رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم اپنی جو ہے وہ پوریوں کی تیاری کر لیں گے جو آٹا ہے اس کو بھی ہاف این آور ٹو این آور کا ریسٹ مل گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس آٹے سے ہماری فیفٹین ٹو سکسٹین پوریاں آرام سے بن جاتی ہیں آپ نے بہت بڑے بڑے پیڑے نہیں بنانے چھوٹے سائز کے پیڑے بنانے اور ان کو ہم سب پیڑے جو ہیں وہ ریڈی کر کے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور پھر ہم ان کی پتلی پتلی سی پوریاں بے لیں گے اور ان کو فرائی کریں گے ہاتھ پہ آپ ہلکا سا آئل لگا لیں اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور اب کاؤنٹر پہ بھی ہم ہلکا سا آئل لگا کے اس کو سپریڈ کریں گے ہم نے پوریوں کو خشکہ بلکل نہیں لگانا اگر ہم نے خشکہ لگا دیا تو پوریاں ہارڈ ہو جائیں گے جیسے ہم پوریوں کو بیلنا شروع کریں گے ہم نے ان کو پتلہ سا بیلنا ہے اتی دن میں میں نے جو کڑائی میں ہے آئل ڈال کے گرم کرنا رکھ دیا ہے آئل جو ہے وہ زبردست گرم ہونا چاہیے اگر وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا تو پوریاں اچھی نہیں بنیں گے اور نہ ہی وہ پھولیں گے اب ہم نے اس کو جتنا پتلہ ہم بیل سکتے ہیں ہم اس کو بیلیں گے اور پھر ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی جتنا سٹریچ کر سکتے ہیں سٹریچ کریں گے اور پتلی جتنی پوری ہوگی اتنی زبردست یہ پھولیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہاتھ پہ بھی رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا سا سٹریچ کر رہی ہوں اور پھر بہت ہی احتیاط سے آپ نے اس کو کڑاہی میں جو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے کیونکہ آئل بہت گرم ہوگا اور پوریوں کا آپ نے آرام سے اندر ڈالنا ہے ہم اس کو آرام سے یہ گرم آئل میں ہم ڈال دیں گے اور چمچے کی بیک سائیڈ سے ہم اس کو ہلکا ہلکا سا دمائیں گے بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہلکا سا آپ نے اس کو دبانا ہے اور پھر ہماری جو پوری ہے اس کو آپ نے کورنر سے دمانا ہے اور پھر میڈل سے دمانا ہے آپ نے تو ہماری پوری جو ہے وہ زبردستی پھولنے لگ جائے گی یہ بس آپ نے ٹپس ہیاد رکھنی ہے کہ آئل گرم ہونا چاہیے اور جو آپ جب پوری کو بیلیں تو جتنا پتلا بیل سکتے ہیں آپ نے اتنا پتلا بیلنے ہے جی دیکھیں ہماری زبردستی جو پوری ہے وہ پھول گئی ہے اب اس کے ہم سائیڈ چینج کر لیں گے اچھا سا اس پہ گولڈن براؤن سے کلر بھی آ گیا اسی طرح ہم ساری پوریوں کو بیل کے فرائی کر لیں گے خلوہ پوری کا ناشتہ سب لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے اور میری فیملی کو تو یہ از ای ٹریٹ میں کرتی ہوں کبھی کبھی میں بنا لیتی ہوں ویکنڈ پہ تو میرے گھر میں سب بڑے بچے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی میری یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ساری ٹپس فالو کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اپنی فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور یہ پوریاں جو ہیں یہ سارا دن پڑی بھی رہیں گی تو یہ سوفٹ رہیں گی جس طریقے سے ہم نے آٹا گوندا ہے اور جس طریقے سے ہم نے اس کا بیلا ہے اس کو تو یہ سارا دن بھی رہیں گی یہ بلکل ربری فیل نہیں ہوں گی اور یہ آپ کو میں امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی لگیں گی تو آپ نے یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کی فیملی بھی بہت پسند کرے گی یہ ریسپی آج کل جیسے ہم لوگ سب گھر پہ ہیں تو آپ ویکنڈ پہ کسی ضرور بنائیں گا پھر مجھے بتائیے گا بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح انشاءاللہ میں اچھی اچھی ریسپیز آپ لوگ کے لئے لاتی رہوں گی تو ٹل دن اگلی ریسپی کے اللہ حافظ موسیقی موسیقی